یہ سیاسی معاملات پر تو بات ہوتی رہے گی لیکن اس انگام ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا اہم خبر اہم ڈیویلپمنٹ اہم پیش چپت ہوئی جہاں ہماری سیکیوٹی اداروں نے بلخصوص پاکستان کی خفیہ ادارے آئیس آئی نے بہت بڑا مارکہ اثر کیا گلزار امام شمبے لجستان میں جتنا بھی فساد برپے شدت پسندی کی پربنی کاروائیاں ہیں دہشتگردی ہیں اس کا ایک بہت بڑا نام اس کو نہ صرف ایک جدید طریقے سے اس کو اس کو ٹریس کیا گیا اسے پکڑا گیا گرفتار کیا گیا بلکہ وہی شخص پھر کل میڈیا کے سامنے آیا اس نے سرنڈر کیا اور ریاستہ سے اپیل کی رحم کی شام صاحب یہ پنج اگور سے تعلق ہے جی جی یہ بہت بہت اہام اور یہ تعلق علم لیڈر کے طور پر بہت اہام یعنی بلوچ سٹوڈنٹس آگنائزیشن سے کام چروع کیا اور پھر ہوتے ہوتے برامدہ بختی جو ہے ان کا کمانڈر بن گیا جی نوے تو بی این نے بنائی کل ادم جو تنظیم ہے بلوچ نیشنل آرمی وہ بنائی تو یہ یہ ناظرین کیوں اتنی اہمیت کا حامل واقعہ ہے ایک 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 بڑے کمانڈر کے طور پر جا اس نے اپنے آپ کو منوایا لیکن اب جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے اس نے پیغام تو ایک ہی دیا نا کہ تشدد کا راستہ جو ہے یہ اس نے کہا ہے اس نے کہا آئین اور قانون کے تابعے رہت کے آگے بڑھنا ہی منزل ہے ترکی ہے اس نے تباہی کا راستہ اس نے ترکی ہے توبہ کرتا ہوں اور مسائل کا حل جو ہے وہ جمہوری عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے راشی سمجھ آسا کہ بارال ناظرین میں بار بار اس کا رہا ہوں کہ یہ انتہائی اہم یہ واقعہ ہے کیوں اہم ہے یہ شخص کون تھا کیسے پکڑا گیا سابق زیادہ داقل بردستان سرفراز بکٹی صاحب جو خود بھی اس طرح کی تنظیموں سے متاثر رہ چکے ہیں نہ صرف یہ ان کا پورا خاندان ان سے ہم نے رابطہ کیا بکٹی صاحب گلزار امام شمبے کون تھا کہاں سے آئے تھوڑی بہر ڈیٹیلز تو ناظرین تک پہنچی ہے اس بندے کا پکڑا جانا یا اس کا پھر سرنڈر کرنا why it is so important بسم اللہ الرحمن الرحیم جامی صاحب شکریہ اور شامی صاحب اسلام علیکم بڑے افت سے بعد آپ دونوں نے یاد کیا ہے آپ سے یہی گلہ ہے کہ جب جب بلوچستان میں کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تب ہی آپ یاد کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے آپ تو ہمیشہ دل میں رہتے ہیں بھائیوں کا رول ایسا ہی ہے جیسے آپ لوگ پلے کر رہے ہیں ہم نے نہ بولایا نہ کبھی یاد کیا آپ کو آجا ہے جرح اس پر جی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو اور ریاستی اداروں کو مبارک ہو کہ یہ ایک بڑا کمانڈر تھا ساؤت بلوچستان کا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فٹ سولجرز میں بڑا انفلوینس تھا اس کا اور بڑی سے تھی اور ساؤت بلوچستان میں بہت بڑی بڑی کاروائیوں میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں لوگوں کو اس راہ میں ڈالنے میں اس کی بڑی ایڈوکیسی کرتا تھا اور یہ جو بلوچ سیپرٹسٹ میں براس نام کی ایک تنظیم بڑی اس میں بھی اس کا بڑا کردار تھا جیسے شامی صاحب فرما رہے تھے کہ شروع میں یہ ایک برائمدک بکٹی بی آرے سے تعلق رکھتا تھا اور پھر لیٹر لان اس نے اپنا ایک گروپ بنایا سرفراز بنگلزئی کے ساتھ مل کر اور پھر بینے کے نام سے ایک تنظیم بنائی تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج بلوچ نوجوانوں کو یہ پیغام بھی اس پلیٹ فارم سے وہ دے رہا ہے کہ یہ جو وائلنس کا راستہ ہے یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے اس سے بلوچ قوم کی خدوط نہیں ہے بلوچستان کی خدوط نہیں ہے بلکہ یہ الٹا بلوچ قوم کو پیچھے دکیل رہے ہیں بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور بلوچ اقوام کا جو تعلیم ہے یا صحت ہے ان میں بھی وہ رکاوٹ بن رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہیں کیونکہ دیکھیں کتنی پنجابی ٹیچرز کی کلنگ ہوئی کتنے پنجابی ڈاکٹرز کو مارا کتنے انجینئرز کو مارا گیا کتنے سیویلینز کو مارا گیا لیبررز بچارے جو پنجاب سے آکے وہاں تھے ان کے مارنے میں یہ لوگ شامل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آج پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور سیکیریٹی فورسز خاص طور پر آئی ایس آئی چیف اور آئی ایس آئی ان کی ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی آپریشنز آسان نہیں ہوتے ہیں اور بلخصوص بکٹی صاحب بلخصوص بلخصوص یہ اس بات کو آگے بڑھیں چونکہ آپ ذریعہ داخلہ بھی رہ چکے ہیں اس طرح کی آپریشنز سے آپ کے بھی آگاہی ہے یہ اس لیے بھی پہچیدہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو انڈیا کے ساتھ بھی اور دیگر جو بینل قوامی حساس ادارے ہیں ملک دشمن ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تو آبیسٹی ویل اپ ڈیٹڈ شخص ہوگا اور اسی طریقے سے یہ آپریٹ کرتا رہا فور ایئرز اینڈ ایئرز بکٹی صاحب اس کو آمان دے دی گئی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی اس کو آمان دے دی گئی ہے دوبارہ فرمائیے گا کیا کہا آپ نے یہ دوسرا سوال ہے شامی صاحب کا اس کو آمان دے دی گئی ہے شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ابھی مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں ہے میں ارز کرتا ہوں پہلے آپ بات پوری کیجئے اس کی بات کر رہے تھے شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں اس نے جو معذرت کی ہے معذرت کی ہے قبول کر لی گئی کیا کیا وہ معذرت قبول کر لی گئی ہے دیکھیں یہ تو یہ تو پھر ایک سے ڈیبیٹ ہے ریاست کی خاطر دیکھیں سب سے زیادہ خون میرا باہا ہے میں ریاست کی خاطر پاکستان کی خاطر ہم یہ قربانی دینے کو بار بار تیار ہیں کہ جو وہاں سے قتل و غارت کر کے واپس آتے ہیں لیکن ایک چیز ریاست کو یا حکومت کو ضرور کرنی چاہیے کہ جو ایک طریقہ کار ہے بلوچی روایات کے عین مطابق بلوچ روایات کے مطابق میڑ مرکا یا کمپنسیشن ان فیملیز کی ان کے ہاتھوں جن کا نقصان ہوا ہم کھلے دل سے قبول تو کرتے ہیں حکومت کا فیصلہ لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ گزارش ضرور ہوتی ہے کہ وہ جو بیچارے انوسٹ فیملیز جن کا قتل ہوا ہے اس کو ماف کرنے کا اختیار انہی کا ہے ٹھیک ہو گیا جرگہ بلانا چاہیے شامی صاحب پوچھنا ہے کہ جرگہ بلانا چاہیے کیا شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورتحال پہ کیا آپ جرگہ بلانا چاہیے نہیں دیکھیں جرگہ بھی تو ہمارا ٹریڈیشنل ایک وہ ہے سب سے پہلے تو یہ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں عدالتوں کا جو نظام ہے اس سے گزرنے کے بعد جو لوگ شہید ہوئے جو لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے ان کے گھروں میں میڈ لے کر جائیں جرگہ لے کر جائیں مرکہ لے کر جائیں ان کے کمپنسیشن کا بندوبست کریں تاکہ ان کو یہ آنس سٹیٹ کی طرف سے محسوس ہو کہ ہمیں حکومت اور یقین ہے نا حکومت یہ حکومت وقت جو حکومت بلوچستان ہے یا مرکہ لے کر رہی ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ جو درور اس پہلو پر سوچ رہے ہوں گے اطلاع یہی ہے کہ اس پہلو کو بھی زیرے گوھر لائے جا رہا ہے اور اگرہ محلہ یہ ہوگا آپ درست کہہ رہے ہیں اب ذرا میں واپس آتا ہوں جو سوال آپ کے لئے میں نے چھوڑا تھا کہ اس ایک شخص کی اہم ترین شخص کی جو گرفتاری ہے اس سے جو باقی وہاں پہ کل ادم تنظیمیں کار فرما ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو باقی تنظیمیں کے نوجوان جو ہیں ان پہ بنیادی طور پہ اثر پڑے گا نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان کو گمراہ کرتے ہیں ایک چیز انڈسٹینڈ کریں آپ بھی اور باقی پاکستان بھی کہ یہ لڑائی ہے کیا یہ لڑائی کے دو پہلو ہیں ایک تو ہم جہاں لیک کرتے ہیں وہ پولٹیکل آنرشپ نہیں ہے یہ لڑائی صرف فوج نے نہیں لڑنی ہے یہ لڑائی پاکستان کے سلسطانوں نے لڑنی ہے پاکستان کے میڈیا نے لڑنی ہے پاکستان کی جڈیشنی نے لڑنی ہے اور دوسرے اس کا جو میجر کاؤز ہے وہ قطن انڈڈیویلپنٹ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں سڑک نہیں ہے بجلی نہیں ہے کیا جنوبی پنجاب کے بلوچ ڈیویلپٹ ہیں یہ جو وائلنٹس کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بلوچ اڈنٹی پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں تو نوجوان یہ سوچے بلوچستان کا نوجوان کہ اس بنیاد پر ان کو گمراک کیا جاتا ہے کہ آپ انڈڈیویلپٹ ہیں انپیرلل ڈیویلپٹ ہیں ایڈیوکیشن کی اپرچولٹیز کام ہیں یا ہیلتھ فسیلٹیز کام ہیں اس کو بنیاد بنا کر ان کو پہاڑوں کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور پھر ان کے بعد اس کا کوئی والیو وارس نہیں ہوتا ہے اور وہ بچارے جو ہیں یا تو ریاست کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی پہاڑوں پہ گزارتے ہیں اور جو ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ جورپ پہ لگجریس لائف گزار رہے ہیں ان کے بچے اچھی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اچھی ہیلتھ فسیلٹیز لے رہے ہیں یہ بڑا ہم نکتہ اٹھا رہے ہیں یہ بڑا ہم نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ جو ان کے والی وارس ہیں وہ خود بیرون ملک بیٹھے ہیں وہاں پناہیں ملی ہوئی ہیں وہاں ان کو لگجریس لائف ملی ہوئی ہے کئی بین القوامی ادارے ان کو فیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کام جو بلوچ ہے اس کو اس وار میں جھونکا جا رہا ہے جی بالکل یہ دیکھیں ان کی نہ صرف لگجریس لائف ہیں ان کو دنیا کی بہترین فسیلٹیز بھی ملی ہوئی ہیں اور دونوں صورتوں میں جب یہ سرمچار جن کو دشتگرد جا کے کسی کو قتل کرتے ہیں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں اگر یہ بیچارے سگرٹی فورس سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی کمپنسیشن ان کو ملتی ہے یعنی دونوں صورتوں میں ان کو صرف ڈالرز چاہیے اور ان ڈالرز کے عوض یہ لوگوں کو لڑا کر اور اس کو دیکھیں آج تک بلوچستان کے جو رائٹس ہیں وہ ملے کیسے ہیں ون جونٹ کی صورت ہو پارلیمنٹ سے ملے ہیں آئین کے تحت ملے ہیں لیکن اگر بندوق اٹھائیں گے وائلنس کریں گے اور پھر دوسرا اس وائلنس کا ایک پرابلم ہو رہا ہے میں پہلے دن سے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر جب وائلنس ہوتا ہے تو ہم سب مل کے اس کو دشتگرد کہتے ہیں جبکہ یہ کومپرسٹی کے نام پر وائلنس ہو تو ہم اس کو ڈاراز بلوچ کی کاروائی کر دیتے ہیں کبھی کس کی کاروائی کرا دے تو ہمیں اس ڈیول مائنسیٹ سے نیشن کو لکلنا پڑے گا انڈسٹین کرنا پڑے گا اور پھر لڑنا پڑے گا تو اس میں بکٹی صاحب یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں تو عجب ایک کھچڑی پکی رہتی ہے ان کے درمیان بھی کنسنسز ہو اٹلیس ان اہم اشیوز کے اوپر اور وہ بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں فنڈز ملتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں کہیں پہ دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں آپ سے اگری کرتا ہوں